دوستوں پورے ایک سال کے بعد آسمان پر دولت کا سیارہ ان پانچ برش کے لیے دولت برسانے کو تیار تیرہ اکتوبر تک ان پانچ برش کے لیے کورپتی بننے کا بہترین وقشی ہو چکا ہے ان پانچ برش کے لیے جن کا میں ابھی آپ سے ذکر کروں گا دولت کا بہترین راج یوگ بن چکا ہے اس ڈیرویشن میں انہیں زندگی کے ہر سیکٹر میں کامیابی ملے گی اور اس ڈیرویشن میں ان کی کوئی دیلنگا خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے دوستوں ہر سال میں ایک ایسا فق ضرور آتا ہے جو لگجری کا وقت ہوتا ہے جو خزانے کا وقت ہوتا ہے جو تحفت آہائی دینے کا وقت ہوتا ہے جو خوبصورتی اور محبت کا وقت ہوتا ہے اور ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں آپ کی زندگی کی کوئی بھی ایسی خواہش جو مہنگی سے مہنگی ہو کوئی بھی ایسی ڈیزائر جو آپ چاہتے ہیں کہ پوری ہو جو اس وقت میں پوری ہو جائے گی دوستوں ایک ایسا ستارہ جو چاند اور سورج کے بعد آسمان پر سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں وینس جو کہ پورے ایک سال کے بعد اپنے ہی سائن لیبرا میں آ چکا ہے دوستوں ایسٹرولوجیکل پائنٹ آف یو سے دیکھا جائے تو وینس جب بھی اوتاعت کے گھروں میں آتا ہے یعنی کہ جب بھی یہاں پر آئے گا وہ سپیسیفکلی اچھی پوزیشن پر ہوگا تو یہ آپ کی زندگی میں ترقی کامیابی اور آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کو ہر طرح کی ترقی دے گا ہر طرح کی بلیسنگز دے گا ذہنی طور پر گھروں معاملات میں فیننشلی طور کے اوپر سوشلی طور پر اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی شرع جائز مقصد ہے چاہے وہ شادی کا مقصد ہے رشتوں میں بہتری کا مقصد ہے یا بیوی میں لائک ختم کرنے کا مقصد ہے یا اولاد نہیں ہو رہی ہو اولاد کا مقصد ہے فیننشل کی ہر طرح کی پوزیٹیویٹی اس وقت میں آ دیئے اور ایسٹرالوجیکل ترمینولوجی میں اسے ملاویہ راج جھوک کے دیں اور دوستوں ملاویہ راج جھوک جب بھی لگتا ہے یہ ترقی کامیابی خصورتی لے کر آتا ہے خوشیاں لے کر آتا ہے پوزیٹیویٹی لے کر آتا ہے دوستوں ویننشل کیونکہ محبت کا سیارہ ہے ویننشل جب بھی اپنی بیسٹ پوزیشن پر آئے گا تو آپ کا تعلق چاہے کسی بھی زوڑک سین سے ہو جب وہ زوڑک سین آپ کا لبرا سے چیک کریں گے تو وہ آپ کو ترقی اور کامیابی دلائے گا لبرا کو ہم ٹویٹھ زوڑک سین کے اکارڈنگلی چیک بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ فور ایزمپل میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ بلیسٹنگز چار زوڑک سین کو ہو رہی ہیں بلکہ اس میں ایک اور زوڑک سین کو ایڈ کر لیں یعنی پانچ زوڑک سین کو زیادہ بلیسٹنگز ہو رہی ہیں دوستوں وہ پانچ خوش نصیب زوڑک سین کون سے ہیں ان میں آپ کا بجھ بھی ہو سکتا ہے جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور دوستوں اگر آپ اپنے بجھ کا اس میں آزم جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا بجھ لکھیں اور ساتھ لکھیں اس میں آزم انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے بجھ کا اس میں آزم بتائیں گے اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے بزارش ہے کہ ابھی ہماری چینل دینوں لکھلاز کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے بیل کے بڈن کو بھی بریس کر دیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے ملتا لے گا چلے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ملاویہ راج جوگ سے کون سے پانچ زوری سین ایسے ہیں جن کو سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے دوستو جب ہم راج جوگ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کاموں میں آسانیاں پیدا ہونا شروع جاتی ہیں آپ کو ہر طرف سے سپورٹ ملے لگتی ہے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آپ کے ساتھ رہتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اگر کسی زوری سین کے ذائچے میں راج جوگ بن رہا ہو کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھ جائے اور محنت نہ کرے اور یہ سوچے کہ میرا تو راج جوگ لگ گیا ہے اور مجھ پر دولت کی بارش ہوگی بغیر محنت کے غیب سے خزانے میرے پاس آ جائیں گے تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا آپ جس بھی فیلڈ سے تعلق ہوتے ہیں آپ اس میں اپنا بحث دیں گے محنت کریں گے جب ہی آپ کے کاموں میں آسانی آوں گی آپ کو ہر طرف سے سپورٹ ملے گی اللہ تعالیٰ کی خاص مزہ کرم آپ پر رہے گی دوستو ایسٹرولوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے سے انفارم کر دیا جائے کہ آپ کی زندگی میں اچھے پوائنٹس کہاں کہاں ہیں اور کب آ رہے ہیں تاکہ آپ ان سے اچھے دریقے سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس وقت کو اپنے لئے یوسفل بنا سکیں اور اس وقت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں تو دوستو تیرہ افتوبر تک یہ جو وقت شروع ہو چکا ہے تو آپ کے چاہئے کہ آپ اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں کیونکہ اس وقت میں ترقی کے راہیں آپ کے لئے ہموار ہو رہی ہیں اب جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے اس میں آپ کو کامیابی ملے گی چلے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلا خوش نصیب ٹوڈی سینڈ وہ ہے برج حمل یعنی ایریز تو برج حمل والوں یہ راجوک آپ کے سیون ہاؤس میں لگ رہا ہے تو اجhöی ڈیوشن میں آپ کے ریلشنشپ کافی بہتر ہو جائیں گے چاہئے ریلشنشپ آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ ہوں بہن بھائیوں کے ساتھ ہوں دوستوں کے ساتھ ہوں کوئ browse کے ساتھ ہوں یا آپ کی بزنس پارٹنر کے ساتھ ہوں یا آپ کی اولاد کے ساتھ ہوں ہر طرح کی ریلشنشپ دوران بہتر ہو جائیں گے ریلشنشپ کے معاملات میں ہر طرح سے آپ کو کامیابی اور فائدہ ملے گا ایسے بڑھے حمل والے جن کی یہ خواہش ہے کہ ان کی شادی ہو جائے یا ان کا اولاد کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ طرح اس دوران آپ کے شادی کے معاملاتیں پاسکتے ہیں آپ کا اس دوران رشتہ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو فائنشل دینز بلیں گے اس دوران آپ کا فلو اف انکم بہت اچھا رہے گا کاروباری معاملات بھی آپ کے انشاءاللہ طرح بہت اچھے رہیں گے اور آپ کی کوئی دیرے نہ خواہش تھی تو اس دوران وہ آپ کی دیرے نہ خواہش پوری ہو سکتی ہے آپ کا گھرلو ماحول پور سکون رہے گا لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے معاملات اس دوران کافی بہتر رہیں گے اور آپ کا آپ کے لائف پارٹنر کی طرف سے بھرپور سپورٹ ملے گی اور اسے برجہ حمل والے جو کہ صاحب اولاد ہیں تو ان کو اپنے بچوں کی طرف سے خوشیاں مل سکتی ہیں اور آپ اس دوران میٹلی طور پر پور سکون رہیں گے تو برجہ حمل والوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر اسی طرح کی خوشیاں اللہ تعالیٰ کی اسی طرح کی بلیسنگز آپ پر بنی رہیں تو آپ کو چاہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ترقی اور کامیابی ملے گی تو برجہ حمل والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسپرات رکھے آپ صدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتیاتی ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستوں اس لسلس میں جاگرہ خوش نصیب زوریسنگ ہے وہاں برجہ سرطان یعنی کہ کینسر تو برجہ سرطان والوں آپ اس دوران اپنی کوئی ذاتی پروپورٹی بنا سکتے ہیں اگر آپ گاڑی دینے کی خواہش رکھتے تھے تو انشاءاللہ آپ اس دوران اپنے کوئی گاڑی خرید سکتے ہیں اور یہ ٹائم آپ کے لئے گھرلو معاملات کے حوالے سے بھی بہت ہی اچھا ہے انشاءاللہ آپ کے گھرلو معاملات اس دوران کافی بہتر ہو جائیں گے اس دوران آپ کے فیملی کے معاملات بہتر ہو جائیں گے اگر آپ کے لائف پارٹر کے ساتھ آپ کی کوئی شہن بن تھی تو انشاءاللہ اس دوران آپ کی لائف پارٹر کے ساتھ آپ کے معاملات میں کافی بہتری آئیے اور ایسے برج سرطان والے جن کا ایگری کلچر کا بزنس ہے جن کا زمین سے کوئی تعلق ہے ویہیکل سے کوئی تعلق ہے اور ایسے افراد جو سوپرٹی سیل اور پرچیس کا کام کرتے ہیں کوئی ویہیکل سیل اور پرچیس کا کام کرتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ ملابیہ راج جو بہت بہترین ثابت ہو رہا ہے وہ اپنے کاروبار سے خوب دولہ سے مٹتے میں نظر آ رہے ہیں اس دوران ان کا یہ بزنس ان کو خوب فاجئے دے گا تو برج سرطان والو یہ جو راج جو بڑھ رہا ہے یہ آپ کے لئے بہت زبردر ثابت ہو رہا ہے بیسے دوران آپ کچھ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق پر ضبوط رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دوران آپ خوب دولہ سے مٹیں گے بہت کامیاب رہیں گے تو برج سرطان والو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھیں آپ صدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتیاتی ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا دوستوں اس لسٹ میں جگلہ خوش نصیب زوڑی سین ہے وہ ہے برج سنگا یعنی کے ورگو تو برج سنگا والو یہ راج جو آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں لگ رہا ہے یعنی دولہ کے گھر میں لگ رہا ہے اس ڈیویشن میں یعنی تیرہ افتوبر تک برجوں والو کو فنانشلی طور پر بہت زیادہ بینیفٹس ملیں گے فنانشلی آپ بہت زیادہ سٹرونگ رہیں گے کوئی بیزنس کرنا چاہ رہے ہیں کہیں پہ کوئی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے آپ کا بہت زیادہ پرافل مل سکتا ہے آپ کو انیسپیکٹڈ گیمز مل سکتے ہیں آپ کا فلو ایف انکم اس دوران کافی بہتر رہے گا اگر آپ نے کسی کو کوئی قرض دیا تھا کوئی آپ کی رقم فسی بھی تھی تو ذران وہ آپ کو رقم واپس مل سکتی ہے اس ڈیویشن میں آپ کا مائن بیزنس کے حوالے سے کافی کریٹیو رہے گا اور آپ کے ذہن میں پیسہ کمانے کے نینے آئیڈیاز رہیں گے تو برج سنگا والو اگر آپ اپنے کاموں میں مزید ترقی چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا اور وہ یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مزید ترقی اور کامیابی عطا فرمائیں گے تو برج سنگا والو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسپرات رکھے آپ صدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ آتا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتیاتی ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستوں اس لسلس میں اگلا خوش نصیب زوری سنگ ہے وہ ہے برج میزان یعنی کہ لبرا تو برج میزان والو یہ راجو تو آپ ہی کے فرسٹ ہاؤس میں لگ رہا ہے اس دوران برج میزان والے بہت زیادہ کریئیٹیو رہیں گے اس ڈوریشن میں ان کی سوچ میں ان کی ذہن میں ان کے معنی میں بہت زیادہ کیریٹیوٹی آئے گی اس ڈوریشن میں آپ کی خوبصورتی آپ کی بلن ساری کیریٹیوٹی اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا بلیسٹ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ لبیواروں کی کوشش یہ ہوگی کہ اپنی زندگی میں ہر طرح کے رشتوں میں خوبصورتی پیدا کریں اپنے ایک گرد کے ماحول میں بہتری لائیں کسی کے ساتھ اگر کوئی پرولم تھی تو وہ ختم ہو جائے گی لوگ ان کی طرف ایٹریکٹ ہوں گے اس اعتبار سے رشتوں کے حوالے سے بھی یہ وقت لبرا والوں کے لئے بہت اچھا ہے اور اس میں ان کو فائننشل طور پر بہت زرہ بینیفٹس ملیں گے کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں کوئی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں سے آپ کو فائننشلی اچھا خاصا بینیفٹس مل جائے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ملتی بھی نظر آ رہی ہے اس دوران ان کو آزادی ملے گی فریڈم ملے گا لوگوں کی سپورٹ ان کے لئے بڑھ جائے گی اور اس ڈیوریشن میں یہ لوگوں سے اپنی بات منوا بھی سکتے ہیں اس ڈیوریشن میں ان کی انکم طافی بہتر رہے گی یا بیوی کے دوران آپس میں کوئی ناراض گی تھی کوئی نائب تفاقی تھی تو ان شرطہ رہے گی تو اس دوران وہ ختم ہو جائے گی اس دوران لبرہ والے محبت کرتے بھی نظر آ رہے ہیں اور رشتوں کو جھوڑتے بھی نظر آ رہے ہیں تو برجیں میزان والو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آپ کے لئے ایسے ہی شامل حال رہے تو آپ کی کامیابی کی جابی ہے صرف اور صرف ایک اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر حال میں اپنا تعلق مضبوط رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت کامیاب رہیں گے تو برجیں میزان والو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکرات رکھیں آپ صدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتیاتی ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا دوستوں اس راجزوگ کا جو آخری بینیفیشری زوری سین ہے وہ ہے برج جدی یعنی کہ کیپری کون تو برج جدی والو یہ راجزوگ آپ کے ٹینٹ ہاؤس میں بن رہا ہے اور ٹینٹ ہاؤس مطلب عزت کا گھر ریسپیکٹ کا گھر کیریئر کا گھر کاروبار بزنس کا گھر تو برج جدی والے اپنے ایڈ گڑ یا جی جگہ بھی وہ کام کر رہے ہیں تو ان کی عزت میں اضافہ ہوگا ان کی ریسپیکٹ میں بہت اضافہ ہوگا وہاں ان کی ریسپیکٹ بڑھے گی ان کا ردبہ بڑھے گا ان کا مقام بڑھے گا ان کے کاروبار میں ترقی ہوگی اس دوران آپ کا بلن و مل سفر ہو سکتا ہے ویزے کے لئے اپلائے کیا تو وہ ویزا اپروف ہو سکتا ہے اس دوران ان کی روحانیت بیدار ہوگی اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم ہوگا ان کے چھوٹے بہن بائی کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے ویراست سے ان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو برج جدی والو یہ ٹائم آپ کے لئے بھی بہت فائدہ میں ثابت ہو رہا ہے اس دوران آپ بہت زیادہ کامیاب رہیں گے آپ خوب دولہ سمیٹیں گے اور خوب ترقی کریں گے اور اس ٹائم کو مزید بہتر کرنے کے لئے آپ کو جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں انشاءاللہ دلہ آپ کے معاملات میں آپ کے قوموں میں مزید بہتر ہائے گی تو برج جدی والو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکراتہ رکھے آپ صدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دو فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتیتی ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولے گا دوستو یہ تھے وہ پانچ خاص زوڑی سین جن کو اچھ ملاویہ راجوز سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے لیکن یہ ٹائم تمام ہی زوڑی سین والوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے اور میں تمام ہی زوڑی سین والوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی کامیابی کی چابی جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں اور جتنا آپ اپنے اندر اللہ اور اس کی مخلوق کی محبت کا جذبہ پیدا کریں گے آپ اتنے ہی کامیاب اور دنیا میں قابل قبول ہوتے چلے جائیں گے اور اتنے ہی مضبوط رہیں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر اپنی رحمت کا سائع پنایا رکھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محفت داروں میں رکھے اور آپ کو ہمیشہ اپنی کرم نوازی کے سائع میں رکھے اور آپ صدق خوش رہیں اور مسکراتے رہیں دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور شداروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس بارے میں جان سکیں اور دوستوں اور آپ ہم سے کسی بچ کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے مطالق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے کمنٹ سے انتظار رہے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ مجھے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکراتا رکھے آپ صدا خوشحال رہے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا ہامی و ناصر ہو آمین یا رب العمین اللہ حافظ